اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر کی محبت تکنی نہیں پڑھنی جائے گئے کہ اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے جب تک اللہ کی محبت کے بیچے ہے یہ جائے گا اگر اللہ کی محبت تقریب آگئی اور پڑھنے لگ گئی تو کب یہ نجائے پڑھ گئی اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس محبت کے اوپر قدر رکھے آگے ہی پڑھ جاؤ تمہارا مخصوص کوئی آ رہا ہے اس لیے بیوی کے کہنے میں داڑی مجھا دینا تو بیوی کو اپنا معبود بنانے بھی پاس ہے اللہ کو چھوڑ دیا اور بیوی کی محبت قالب آگئی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے آقامی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے کسی کے کہنے کا تو احبیت کو منع کر لیا گیا اگر دن میں بڑی محبت ہو تو کس کی ہو اللہ کی ہو شدید محبت ہو لیتا ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے تو محبت کا دستور ہے محبت کرو خبر دیدی یہ جو بنا خبریہ ہوتا ہے بللہ علیہ آمنو حشد حب اللہ کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتا ہے وہ زبان سے کسی کو نہیں کیا محبت سے کتنا تھا میرے بتو تم میرے محبت میں معلومات کرو جب تمہیں پتہ جل جائے گا کہ میں فردگار کیسا ہوں تم محبت کے بغیر ہے ہی نہیں سکتے سب سے زیادہ تم اسے محبت کرنے والے بن جاؤں سبحان اللہ تو آج کی سپیشل میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نیت کریں کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی محبت میں جینا چاہتے ہیں اور آپ ہی کی محبت میں بننا چاہتے ہیں اللہ کی محبت میں جینا اور اللہ کی محبت میں مرنا اسی طریقہ مقصر بن جائے اور یہ چیز مشکل نہیں ہے نیت کرنے کی بات ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ راہ سے آسان فرما دیتے ہیں دیکھیں اسلام کو ہمیں کی توفیق کون دیتا ہے اللہ دیتے ہیں وما توفیقی اللہ میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے اب ہم نے نیت کرنی کہ اللہ سے محبت کرنی ہے اب ہم اگر اللہ سے محبت کریں تو توفیق کون دے گا اللہ دے گا جو ہونے ہیں وہ اللہ کی منشاہ پہ ہونے ہیں اللہ کی حکم پہ ہونے ہیں اللہ کی چاہت پہ ہونے ہیں اللہ کی مشیعت پہ ہونے ہیں ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہونا ہم بندے ہیں آجل ہیں اپنی بندگی اور آجلی کا استعظار ہو اور یہ بتاؤ کہ اللہ جو ہونے ہیں وہ آپ ہی کے ارانے سے ہونے ہیں اور دستور یہ ہے کہ پہلے اللہ ہونے سے محبت کرتے ہیں پھر بندہ ہونے سے محبت کرتے ہیں جب تو نہ کس سے ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں ایسے بندوں کو کہتا کروں گا اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے کرتے ہیں تو اعتضاء کی در سے ہوئی اللہ کی در سے محبت کی اعتضاء ہمیشہ اللہ کی در سے ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے پیار کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا روح بتل جاتی ہے اس کو ایمان کی دولت تصیب بجاتی ہے ایسے بھی واقعات ہیں کہ اللہ نے ایک شرابی کو شراب آنے سے نکالا اور اس کو فق کے پڑے اولیاء میں شامل پرمار کیا بچن حافی رحمت اللہ علیہ ایک شرابی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر بھی پڑے اولیاء میں شامل ہو گئے خوزین میں نیاز داکھوں کے سردار تھے تاکہ ماتے تھے لوگ انہوں نے نام سنتے کامتے تھے خوزین اور اتران جگہ پھٹا کمارا کافلوں کے کافلے لوٹتے تھے اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی اللہ نے داکھوں کی سرداری سے نکال گئے اولیاء کی نیاز کا سردار بنا لیا سمان اللہ جب آپ شراب خانوں سے برنوں کو نکال کے اپنا اولیاء والی بنا لیتے ہیں تو یہ پورا محجمت تو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہے یہ تو مسجد میں موجود ہے اے اللہ اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں ان پر رحمت کی ایک نظر ڈال کے ہم سب کو اپنا بنا لیتے ہیں ہم اپنے دل سے یہ دعا کنیں بس آپ ارادہ فرما لیتے ہیں آپ کا ارادہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا اور عمرہ الرسطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت پر کذبگار بھی نہیں تھے وہ تو نگر اسلام کو شہید کرنے کے نیا سے اپنے دھر سے نکلے تھے اللہ نے ایسا سبب پر آ دیا کہ پھر اللہ سے دیمان دیا اے اللہ جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں آپ اس کو ہدایت کی نعمت عطا فرما لیتے ہیں یہ مسجد میں کتنا مجمع موجود ہے یہ تو ہدایت کی دیت سے یہاں رہا ہے اے اللہ ہمیں بھی ہدایت سے کاملہ عطا فرما لیتے ہیں ہمیں بھی اپنوں میں شامل فرما لیتے ہیں ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما لیتے ہیں اللہ تیرین کے نگاہ کی بات ہے ہمیں زندگی کا سوال ہے آپ کی ایک نظر پڑے گی ہمارے زندگی سمر جائے گی ہمیں سعادت نظیم ہو جائے گی اللہ رحمت کی ایک نظر فرما لیتے ہیں اور ہمیں اپنوں میں شامل فرما لیتے ہیں اور یہ بڑی نعمت ہے کسی کو اللہ کی محبت مل جائے نبیل اسلام نے ایک صحابی نے سوال پوچھا تو بھابون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آخرت کیلئے کوئی عمل تیار کی ہے اے اللہ کے نبی عمل تو کوئی نہیں تیار کی ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا تم نے چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں سب امتوں میں سے بڑا عمل یہ تھا نمازیں روزیں باقی سب پیچھے تم یہ جواب دیتے کہ میں نے آخرت کیلئے کیا 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 ہے کیلئے میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ سب آپ کا علیہ تھا اور حدیث حفاظ کے حالت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حیثہ فرمائیں گے اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّا پتہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی تو جو لوگ دنیا میں اللہ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلا حیثہ فرمائیں گے دستور ہے نا اور دنیا کو اللہ تعالیٰ حتم کرنے گے اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں وہ سب کے سب دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے بہنم میں جائیں گے اس کے اُسے بیٹھتے یہ بات ذہن میں رہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی محبت پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں اب اللہ کی محبت پر زندگی کیسے گزاری ہمیں نہیں پتا قرآن مجید تیرا حرمائی کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو تم اللہ کی محبوب بن جاؤ گے یعنی میری سنتوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے تم اللہ کے عاشق بننا چاہتے تھے نہیں سنتوں کی اتباع سے تم اللہ کی محبوب بن جاؤ گے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اب آپ بتائیے کس سے زیادہ آسان رستہ اور کیا ہے اپسان دھونڈ دھونڈ کے سنتوں کو اس کے پر عمل کرے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناغنوں تک ایک ایک عضو کو سنتوں سے سجائے گا دیکھنا سنت کے مطابق کھانا سنت کے مطابق پینا سنت کے مطابق دولنا سنت کے مطابق ٹوٹنا بیٹھنا رہنا سینا ہر چیز سنت کے مطابق ہونی کئی اور یہ تقیقہ مشکل کام نہیں ہے بہت آسان کام ہیں دیکھیں زندگی میں چلتا ہم ایسے ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں مصد نہانا کپڑے بدلنا ہر وقت ناروزانہ کپڑے بدل کرتے ہیں نہات ہے اگر کم کاموں کو بینے یہ پانچ سات کام ہیں آنا تھانا سونا نہانا مسجد آنا جانا یہ وہ کام ہیں جو ہر روز کئی کئی مطابق کرتے ہیں یہ جو پانچ سی کام ہیں علماء کے پاس بیٹھ کے ان کی سنتیں سمجھ لیں نہانے کی سنت کیا ہے کپڑے بدلنے کی سنت کیا ہے یہ سب کے بال کاٹنے کی سنتیں کیا ہیں یہ پانچ سات کام ہیں اگر آپ نے سنت کے مطابق کر لیے تو یوں سب کہیں کہ زندگی کا ساٹھ ستر بیٹھ ایسا سنت کے مطابق بن گیا ہے روزانہ سون ہے انہیں سنت کے مطابق جادین ہے سنت کے مطابق سانہ کھانے سنت کے مطابق لباس پہنے سنت کے مطابق ہر کام سنت کے مطابق پھر اس کے بعد وہ کام ہیں جو زیدگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں تو جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں ان تب سنت کے مطابق کرتے ہیں اور بھی آسان معلومات کر لیں اور سنت کے مطابق عمل کرتے جائیں بڑے آلام سے پوری لیتر کی سنت کے مطابق کھا جاتی ہے جہن پہ یہ تصبر رکھیں کہ جیسے شادی کے موقع کے دلہن کو سجایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ دلہن اپنے خامد کو پہلی جذر میں پسند آ جائے اسی طرح موقع کو چاہیے اپنے آپ کو سنتوں سے سجا لیں تاکہ قیامت کے دل پہلی نظر میں اپنے اللہ کو پسند آ جائے اب عورت اپنی امگلی پہ گوکیاں پہتی ہے سنے کی اور سمجھتی ہے کہ امگلیاں جارہ حضورت ہو گئے یونیاں پہتی ہے سمجھتی ہے میرے کلاہی جارہ حضورت ہو گئے کان میں والیاں پہتی ہے سمجھتی ہے کان زیادہ حضورت ہو گئے آنکھ میں ظلمہ لگا لیتی ہے سمجھتی ہے میری آنکھ میں زیادہ حضورت ہو گئے اگر وہ ایک ایک قلب پر زیور سجا رہی ہے اور وہ قلب خامد کی نظر میں حضورت بن رہا ہے بلکل اسی طرح جو موقع اپنے اس قلب کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اس کا وہ اللہ کی نظر میں حضورت بن رہا ہے جس سے غیبارت سے نگاہوں کو بند کر لیا اس کی آنکھیں اللہ کی نظر میں حضورت ہو گئے یہ کتنی دیاری آنکھ مالا بن رہا ہے یہ کتنا حضورت بن رہا ہے جس نے جھوٹ کھولنا چھوڑ دیا اس کے لب اللہ کی نظر میں حضورت بن گئے جس نے میوزک سنا چھوڑ دی اس کے کان اللہ کی نظر میں حضورت بن گئے جو قوضہ سنت کے مطابق کھلتا جائے گا وہ اللہ کی نظر حضورت اور مطبع سنت ایسا ہی ہوتا ہے یعنی دلہ کی نظر میں سجیوی دلہن حضورت ہوتی ہے اللہ اس بندے کو قیامت کے دن دیکھیں گے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ سیدھا جیتا نظر پھائیں اللہ اس بندے پر محبت کی نظر آتی ہیں یہ سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنانے والا بندہ یہ اب اللہ کا محب نہیں رہتا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فتبعونی تم میری اتباع کرو میری اتباع کی برچتی ہوگی یوں بے کم اللہ تم سے اللہ محمد کریں گے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ کے مشروب بن جاؤ گے اگرہ سوچئے کتنا میرا رکھتا ہے جو اسلام کو اس طرح حاصل ہو جاتا ہے اس لئے ہمارے سنسلال یہ نظر پھائیں ہمیں اتباع سنت کی بڑی اہمیہ دوسرے سناسل کے مشاہد نے فرمایا کہ ہم مجاہدہ نفس کے ذریعے سے اور کسرت ذکر کے ذریعے سے سلوک کو تہہ کرواتے ہیں ہمارے مشاہد نے کہا کہ ہم دو چیزوں سے سلوک تہہ کرواتے ہیں ایک اتباع سنت سے اور ایک کسرت ذکر سے دو کام کرنے پڑیں گے ذکر کی کسرت کرو اور سنت کی تباہ کرو نسبت کسیب ہو جائے گا جو جو نتفتی ہوتے ہیں تو سنت کا مطلاشی ہوتا ہے ایک ایک چیز میں معلوم کر کے سنت پر عمل کرے اور اللہ کی نظر کا خوصورت پر کلیتے کی بڑا رہے ہیں جب پتہ اللہ کا محفو پر جائے گا سوچیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا عنایت کا معاملہ فرمائیں گے پھر محفت کی زندگی جدارنے کا مزہ آتے ہیں جس کے ساتھ محفت ہونا اس کا میسے جا جائے ایک دہا ہی لوگ پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں اس کے لکھے ہوئے اذبات کو بار بار پڑھنے میں مزہ آتے ہیں مومن کا یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جب اللہ کی محفت دل کے حالات ہی ہے پھر قرآن الرجیم کو انسان محفت کے ساتھ پڑھتا ہے ایک ایک لفت کو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوتا ہے دل پھرتا ہی نہیں ہے سید عثمان نے انہوں نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے گناہ اسے دل پہلہ نہ ہوتا ما شبیہ تم من کلام رب بھی بھو تم اپنے رب کے کلام پڑھنے سے کبھی دل نہ پڑھتا تمہارا دل چاہتا پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں وہ ایک ثابتی کی حضیت نبیل اسلام نے ان کو رات پہلہ دینے کا اکمہ فرمایا وہ ایک کے نام پہ اوپر کھڑے ہو گئے اور انہیں دو رکت کی نید وارن دی اللہ کی شام دیکھیں کہ ادھر سے دشمن آگے دشمنہ نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ منظر کھڑا ہے تو ان کا پہلے اس کو تیر مارتے دیکھتے ہیں وہ تیر مارا اور ان کے جسم میں لگا اب آبت ہے ایک کانٹا جو بے تکلیف ہوتی ہے تیر لگا ہوگا تو کسی تکلیف ہوئی ہوگی مگر وہ ساپی ہی لے نہیں ناوک پڑھتے رہے انہوں نے دوسرا تیر مارا سخم لگا تیسرا تیر مارا کئی تیر ان کے جسم میں لگے اور ہر ہر جگہ سے پلینک ہو رہی اس وقت تک خون کے بہنے سے بدل ٹھوٹے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا وہ ساپی نماز پڑھتے رہے پڑھتے پھر انہیں شیال آیا میرے قسم سے اتنا خون مکل چکا ہے ایسا داؤں کے میں دست آ کے گئے جاؤں تو نبیل اسلام کو تو کوئی اطلاع ہی نہیں دے گا کہ دشمنہ آ گیا اور یہ تو میرے فرض میں کم ہی آ جائے گی تو انہوں نے جلدی سے سلام دی رہا اور صحابہ کو جگا کے کہا کہ دشمنہ قریب ہے اور شکھوں باننے کا ارادہ رکھتا ہے اور فرمانے لگے اگر مجھے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کو کھاتا رہتا سورہ کا حب کو مکمل پڑے وغیر نماز حتم نہ رہتا آپ سوچیں کیا محبت دل میں ہوگی کہ میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا سورہ کا حب کو مکمل پڑے وغیر میں نماز حتم نہ رہتا یہ محبت ہوتی ہے انسان کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے محفوظ سے ہم کلامی کر رہا ہوں حدیش پاک پہ آتا ہے محبتہ پڑھتے ہیں الحمدلللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں حمد علی ربزی میرے بندے نے میری حمد بیانتی پھر 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 کہتے ہیں انرحمان الرحیم اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری سنا بیانتی پھر پتہ کہتے ہیں اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یہ پتہ ایک ایک قائد پڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہتے ہیں آپ کیوں سمجھیں جیسے تیلیمون پر محبوب کے ساتھ بھوڑت کو اور یہ ہوتی رہا کہ ایک بات پتہ کرتا ہے آگے سے جواب ملتا ہے پھر دوسری بات کرتا ہے پھر جواب ملتا ہے اب اگر محبوب سے تیلیمون پر بات کرنے میں لوگ اتنا مزہ پاتے ہیں کہ دو ان کی باتیں کرتے ہیں ملتیم پڑھنے میں مزہ کیا نہیں آتا اگر اللہ سے محبوب ہوگی تو پھر دل میں کیفیت ایسی ہوگی پھر انسان قرآن ملتیم پڑھنا شروع کرے گا جس چاہے گا میں اور بھی بڑھوں اور بھی بڑھوں اور بھی بڑھوں الحمدللہ اس ساتھ ہمارے اقداف میں اللہ نے اپنے بہت سارے چاہنے والوں کو بھی دیا تو بات دول انہوں نے رکھا لکھا حضرت ہمارا روزانہ کا معمول ایک مرتبہ قرآن ملتیم پڑھنے کا ہے سبحان اللہ روزانہ ایک مرتبہ قرآن ملتیم لوگ پڑھتے سے ایک آپ ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں ہماری جماعت میں چار لوگ ایسے ہیں جس کا خون ہی ہتنگی کا معمول روزانہ ایک قرآن ملتیم پڑھنے کا ہے تو ان میں سے ایک آدمت کی اسے خونت کے مجھے بتایا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ ایسے ایک قرآن ملتیم روزانہ پڑھ لیتی ہیں ایسا کہ حضرت صبح کا ناچہ کر کے مسلح کے قرآن ملتیم پڑھنے کیوں پڑھنا شروع کر کیوں مغرب سے پہلے قرآن ملتیم مکمل پڑھ کے میں سب سے برانتی دعا کر لیتیم پوری زندگی کا معمول ہے اور وہ حافظہ نہیں ہے یہ بھی مدھے کی بات ہے باقی تو حافظ ہے ایک چاہ حافظات ہیں یہ اور حافظہ بھی نہیں ہے قرآن ملتیم کسپل سے پڑھنے کے لئے جیسے روانی سے پڑھتی ہے اور پورا قرآن ملتیم پڑھ لیتی ہے مگر اللہ نے اس کو ایک چمکنے والا دل دیا ہے اس کا دل پھرتا ہی نہیں ہے وہ پیٹھ ہی رہتی ہے پڑھت ہی رہتی ہے پڑھت ہی رہتی ہے اگر دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو ہم بھی پڑھتے رہتے امامیالہ اور اپنا ملتیلالہ رمضان البارق میں تریشت مطبا قرآن باقمال پڑھا کرتے ہیں ایک قرآن باق دن میں ایک قرآن باق راق تیس درد دو ساٹھ ہو گئے اور تین قرآن رجید ترامی دن نماز میں پڑھتے تھے تو تریسا قرآن رجید ہر رمضان میں ان کا پڑھنے کا معامل جس بھی دلوزیں گنرے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ ہفتاری کے اپنے کی حالت عجیب ہوتی ہے ہی ہیڈریشن ہوئی ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس مجھے کچھ مشروع ملے اور کسے پی جاؤں اور جب افتاری کے وقت روح افضاء ملتا ہے یہ جامل شیری ملتا ہے تو بندہ ایک ایک گھون لذت لے کے بھیتا ہے مدہ آتا ہے جس طرح یہ روضہ دار افتاری کے وقت جامل شیری کو ایک ایک گھون لذت لے کے بھیتا ہے کسی طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ قرآن الرحیم کی دلاوات کرتا ہے تو ایک ایک لفت کے پھڑنے جو تو مزہ آنا ہوتا ہے اور تو لکھ آنا ہوتا ہے پھر نواز کے آئے یہ اللہ سے ملتا آتے ہیں اللہ رب اللہ سے فرمائے کہا لے ردو تم آو گئے تو میں قیامت میں تمہارے سامنے اپنی تجلی بھرماؤں گا تو اس وقت تم شہول کا سجدہ کرو گئے مگر دنیا میں تم اس کا تصور کر لیا کرو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچی کا نگاہ ہو جائے نا تو روشتی کی ریٹ سے پہلے وہ اپنے تخیلات کے دنیا میں کتنی مرتبہ دلہن بن چکی ہوتی ہے لدلہن بنوگی تو ایسے لگوں گی ایسے ہوگا ایسے ہوگا وہ کینٹی سوچ رہی ہوتی ہے اللہ نے بھی فرمایا کہ ملاقات تو تمہاری ہونی ہے آخرت میں مگر دنیا میں تیرے میں پانچ مرتبہ تو بھی اس تخیل میں زندگی گزارو لہذا مسلم کے ہاتھ پاک پی کھڑے ہو جاؤ اور میرے سامنے اس طرح عبادت پر روک اللہ کی عبادت جیسے کہ جو سے تم دیکھ رہا ہے کتنا عجیب تصور ہیں انسان کیوں محضوب رہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں فرمایا تمہیں یہ کیفیت شیئر نہ ملے تو چلو کہ تم دیکھ کی کیفیت بناتے ہیں اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو یہ بناو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کیفیت تو عوام ناس بھی بنا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کیفیت پہ پانچ مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے اللہ کی محطت قدر کے ذریعے میں اور پڑھ جاتی ہے پھر انسان کے لئے عراموں کو جا بنا تا حضرت کو پڑھنا آسان ہوتا ہے تو اس کو مشہ نہیں آتی علام نہیں لگانے بڑھتے تو بہت آگ بڑھ جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی اندر علام فنٹ لیا ہوا ہے جو تا حضرت کے اُس کندے پر جگا دیتا ہے اور واقعی بات ایسی ہے حضرت میں آتی ہے جو رات آتی ہے اللہ تعالیٰ فریشتوں کو بلاتی ہے اے فریشتوں فلاں 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 میرے نام و سنگیدہ بنے ہیں تم جاؤ اور ان کے سر پر جا کے کہہ دو ان کو صلاح کو دولی دے گے ٹھپکی دے گے میں نہیں چاہتا یہ میرے پیارے بندوں کے اُٹھنے کا وقت ہے اس وقت میں یہ اُٹھے اور میرے سامنے بیٹھیں میں ان کی شکل ہی دیکھنا ہوں تو فریشتیں آتے ہیں اور ان دنوں کے سر کے اُپر پہرہ دیتے ہیں اور ان کو جاگ نہیں کرتے ہیں چنانچہ بڑی ایراغ اہمیت ہوتی ہے ہم نے اُٹھے تاجت پڑھنی ہوتی ہے آنکھ ہی نہیں کلتی اور کئی لوگ تو باقیدہ الارم کر آتے ہیں اور الارم کھل کر کے پھر سو جاتے ہیں وہ خود نہیں سو رہے ہوتے اللہ اُم کو صلاح دیتے ہیں تم اُٹھے اور ہی نا سکتے ہیں میرے سامنے بیٹھیں کہ اللہ صلی اللہ فریشتوں کے دوسرے جماعت کو فرماتے ہیں خلام خلام جس سے محبت کرنے والے بندے ہیں جاؤ اور پر مار کے ان کو جگہ دو یہ اُٹھے تاجت پڑھیں مسلے پہ بیٹھ کے میرے سامنے مناجات کریں یہ مجھ سے مانگیں گے میں فرم ریال ان کی جھولیاں پھر دوں گا تو بہت اُٹھے تاجت پڑھتے ہیں تیسے تیسے بیٹھوں کی جماعت ہوتی ہے اللہ اُس کو فرماتے ہیں کہ دیکھو خلام 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 میرے مقرردین ہیں انہوں نے پوری زندگی محبت پر گزار دیں اور گھوڑے ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو اگر وہ چاہیں گے تو پھٹکے گزر لے پر عبادت جنیں گے اور اگر وہ چاہیں گے تو سوے رہیں گے میں ان سے جاگنے پر بیراتی ہیں ان سے سونے پر بیراتی ہیں تو یہ تحسین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر کبھی تاجت رہ جائے تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں نے تاہجت نہیں پڑی میں کون ہوتا ہوں گئے پھر کیا ہے کیا ہے اللہ نے مجھے توبیر نہیں دی اللہ اس وقت میں میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو آنچی نہیں کھلے تھیں اس سے پار کریں اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ رات کے آفی پیر میں اُٹھ نوازوں نے ہمیں بھی شامز کرنا اور جن کے ذریعے میں محبت ہوتی ہے اللہ ان کو حریصوں کے ذریعے جگا دیتے ہیں مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے کہ تمہارے خیال میں تاروں سے پوچھ لو میری روتاز زندگی راتوں کو جا کے کہا ہوں تمہارے خیال میں اے اللہ تاروں سے پوچھ لیئے میں رات کے آخر پہر میں آپ کی محبت میں جانتا ہوں مصلے پہ بیٹھتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنی بریانے دشت کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سفر اور بڑا عجیب ملے کا سفر ہے سندگی کو عامال کی حضرت مصیب ہوتی ہے سندگی کا ضرور مصیب ہوتا ہے پرانے مال پڑھنے کا لذب ملتا ہے ایک دل میں سکون ہوتا ہے دنیا والے مال کیسے میں سکون ڈھونڈتے پھڑتے ہیں اور ان کو کیا پتا کہ یہ جب وہ یہ نشین ہیں سکون کے خزانے تو اللہ نے جل کو بھیئے ہوئے ہیں دنیا میں ان کو جنت کا ملتا آ رہا ہوتا ہے جناتی عزت شاہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ گلوب سے پیٹھے 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 ملتا آ رہا ہے جنت کا ملتا آ رہا ہے اور واقعی ان کے دل میں ایسا سکون ہوتا ہے ان کو دنیا میں جنت کا ملتا آ رہا ہوتا ہے اب ہم جیسے عام لوگ اس بات کو کیسے جمجیں اگر جو اللہ سے موقع کرتے ہیں وہ ایسا سکون پاتے ہیں اور ایسا سکون پاتے ہیں اچھے اس موقع کے سفر میں کبھی کبھی بندے کو اللہ آزباتے بھی ہیں ہم نے ایک بردر قریبا ہو نا دور پیٹھا تو ہم اسے ٹھونک جا کے دیکھتے ہیں کچھا یا پکا بھئی اگر دور پیٹھ کے بردر کو ہم ٹھونک جا کے دیکھتے ہیں تو اللہ نے بندے کو اپنی محبت کے بدلے جنتیں دینی ہیں اللہ بھی تو دیکھتے ہیں کچھا یا پکا تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کی کیفیات کو بھر کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور سکتہاری ہو جانا کوئی حلاوت نہیں ہوتی اللہ آزبانہ چاہتے ہیں کہ یہ عبداللصف ہے یا عبداللطیب ہے اگر تو عبداللطیب تھا تو یہ اپنی معاملات کرتا رہے گا اور عبداللصف تھا تو آرام سے ہٹ کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی لذت نہیں ملتی تو کچھ کو آزبانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی قبض دے دیتے ہیں یہ قبض کبھی تھوڑا ہوتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے کبھی مہینوں پر تاری ہوتا ہے اور کبھی سالوں لگا ہوتا ہے ہمارے مشاہد نے فرمایا کہ اس قبض کی قبضیت میں بندے کو تین کام کرنے چاہئے ایک استعمال کی قبض کرنے چاہئے دوسرا اپنے شہر کو بتا کے ان سے توجہ ہاتھ کرنے چاہئے اور تیسرا اللہ کے سامنے رونا دھونا چاہئے اللہ نے اس قبضیت کو ختم کرنا چاہئے تو اس کی قبضیت جب دوب نہیں ہوتی تو قبضے کے اوپر عجیب قبضیت ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ کہیں سے اپنے آپ کو گیار دوں اور مر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے جی میں سے مگر اس وقت اللہ کے سامنے سریعات کرنے کا بھی عجیب بدا ہوتا ہے جنہیں اپنی زندگی میں اگر کبھی ایسی قبضیت محسوس کی تو استقبار اور اللہ کے سامنے آہداری کو سب سے زیادہ خائد بند پایا شیخوں تو ان کی توجہوں سب سے زیادہ محصر ہوتی ہے اور اگر شیخ وفاق آ چکی ہوں تو پھر استقبار اور توبہ کو زیادہ لجاجت کے ساتھ کرے اللہ کے اہمانی بنبا لیتے ہیں جبکہ کبھی قبضیت بند ہوئی پھر میں نے تحجد کیا اور کشیر پڑھا اللہ ساری دنیا مجھے کہتی تینا سو دائی اللہ اب تو سے اتنی فرق تیرے دست کر 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 دنیا بھی گواہی جنے لگ گئی کہ یہ اللہ سے محبت بنے والا ہے ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سو دائی ہے اب میرا ہوش میں آنا آتے بھی رسو آئی ہے اللہ اب مجھے دنیا بھی گواہی جنے لگا اب مجھے اپسی محبت میں جمائے رکھنا اور میری اس کہتیت کو ٹھیک کر دینا اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اللہ صلی اللہ حضرت فرما لیتا ہے آپ پر لگ گا ایک اور شیئر ہی ہے کہ ان سابق بھی پڑھتا ہوں اپنا کجربہ شیئر کرنا ہم آپ کے سامنے یہ تک شیئر ہے پھر خود کیے دیتے ہیں انتازہ جاوانا آب دل میں تجھے رکھ لوں اے جلو اے جانا جی چاہتا ہے بھیجوں تو خویلے انہیں آنے جی چاہتا ہے بھیجوں تو خویلے انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو اور درانے کا درانی یہ شرط کو پھر رکھیں کہ اگر سے جدیب ہے شاید کہتا ہے کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب روک کو چھپا بیٹے کر کے مجدیب آنا یہ شرط لینا قبض کی حالت پر پڑھنے کا عجیب بہتا ہے اس لیے کہ جو بندے کو محبت ہوتی ہے اس میں پہل بندے کی طرف سے نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ آپ نے آنکھ پہلے ملائی تھی نا آگ تو آپ نے درشن لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی اب روک کو چھپا بیٹے کر کے مجدیب آنا شاید نے علیشہ تھی کہے اے اہلِ قرب انہا مجدیب تو قرب کرنا جب جان لگوں پر ہو تم سامنے آگا دوسری عندہ میں ہوش عوض اپنے اس بات پر ہو گئی تھی میں ہوش عوض اپنے اس بات پر ہو گائی تھی میں ہوش عوض اپنے اس بات پر ہو گئی تھی بات پر کھو بیٹھا جب ہنس کے کہاں اس نے آیا میرا دیور اور ایک اور بڑا بہت سی پسندیدہ شہر ہے کیا لکھ کو پہنشر میں میں شکوے کیے جاؤں اے اللہ کیا لکھ کو پہنشر میں میں شکوے کیے جاؤں وہ ہنس کے کہے جائے دیوان دنی دیوان قراش کے اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت سبیت بھی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کیا مرد تیر یہ گوان دیئے کہ یہ ہے میرا دیوان اس دنیا میں اشاق کے سردار سید العاشقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں لبید جنی اللہ کی محبت بھی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا علیس حفاظ میں آتا ہے کہ نفی رسلم حضرت محمد مصطفیٰ cândران کے گھر ملنے کے لیے آئے آنچہ باطنی پر تضرہ دیر ہوگی احمد محمد حفظہ بھی نہیں کی جو آپ کی ایل کے اسائطات ہی انہوں نے بشورہ دیا کہ حضور آج میری کالی ہے میری آب ہے تو گرہ ہم اس وقت باپت جائیں ہم آج رات اندر ہی قیام کر لیتے ہیں تو تب اسلام نے اس کو پسند کر دیا جنہاں سے یہ قبرے میں عمر قمیت حفظہ دلیل اسلام کے ساتھ سے قصدر کے اوپر لیٹنے ہی سو گئی عمر قمیت کہتی ہے کہ میں سوئی بھی تھی اچھانت مجھے ایسے کہا کہ جیسے میں نے رکھتال کر تو ایک پانی کے قطرے کے رہے ہیں اندھیرہ تھا اور مجھے کچھ نیسوس نہیں ہو رہا میں نے ہاتھ لگایا تو جیسوس ہوا کہ یہ تو آزوں کے قطرے ہیں میں اُٹھ بیٹھی میں نے دیکھا نبی اسلام کی وہ مالک آمدر سے آمدر ٹپٹا کے رہے ہیں میں نے کہا اے ایسا کہ ابھی سوزم آپ کو بھی تکیت ہوئی آپ کیوں رو رہے ہیں تو نبی اسلام نے فرمایا ہم ساتھوں سنتی نہیں ہو تمہارا بھائی عبدالر نمبر سے ہم نے تائجل پڑھا ہے جی کہہ لیکن نبی صاحب وہ تائجل پڑھا ہے فرمایا ابھی اپنے اس کے قرآن کی آیت پر کیے کھڑی ہے کہ اللہ انہم آت رفتے ہیں یو میں اسے لما یو بھون مجھے ایسے بھی لوگ ہوگے کہ آمدر اللہ تعالیٰ ان سے ہجاب فرمائے گی اور یہ آیت سن کے میرے دل میں چھوٹ رہی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوگے کہ اللہ ان کو اتنا دینار نہیں کروائیں گے حفظہ انا مشتاق کن ہو کی اشتیاء کن میں مشتاق ہوں میرے دل میں اللہ کی محبت جو اشمار رہی ہے اللہ کے ادنار کا کیا عالم ہو رہا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آیت سنتے تھے آنکھوں سے آنکھوں کپ کپ گننے لگا پھر صحاب اکرام کو یہ یاد تھا سہینہ سکین سیکھو اکبر کو دیکھیں اوبر اکبر کو دیکھیں عثمان جنہی کو دیکھیں ان کے تھے اللہ کی محبت سے پھرے ہوئے کس کے صحابہ کی سنتے کی کب کالا گئے آپ کسی رجی پر پہنچے تھے کہ یہ واقعی اللہ سے محبت پہنے والا انہیں ایک ایسے بھی صحابی تھے ابو ظالم ابو ظالم کا سینہ کہلے تک اللہ کی محبت سے پھر ہوگا ہے ابو ظالم کا سینہ کہلے تک اللہ کی محبت سے پھر ہوگا ہے آپ پتا یہ کنی محبت وہ بھی اللہ کی وہ شخص کے سینے میں کہ جس کی رواہی ہے کہ محبوس نم دے رہے ہیں کہ آج کے ہمیں بھی یہ کہتی ہے تصیب ہوئے جاتی پھر صحابہ کیانا کے بعد اور اللہ سے عشقہ محبت کرنے والے تک سینے اور یا تھے اتبار و مات کو کی کا لان ایک سپڑ کر ایک محبت کرنے والا یہ صدی بات ہے اس دنیا میں جتنی اللہ سے محبت کی گئی جتنا اللہ کی یاد میں رویا گیا جتنا اللہ کے سامنے آنسو باہر گئے جتنا اللہ کے سامنے سینے میں سر کو چھپایا گیا جتنا اللہ کے نام پہ اپنے مال جہن کو گرمان کیا پائنات میں کوئی اور ہستی ہے کی نہیں جیسے محبوس نے اتنی محبت کی ہو یہ شان فقط اللہ کی ہے جتنا اللہ نے اپنے اللہ سے محبت کی انتہا کرتے ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لیتی ہے پسند آتی ہے کہ جتنا اللہ سے محبت کرے اندی شکوان کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو گندوں کے اوپر فرشتوں کی محسن میں فخر فرماتے ہیں دو گندوں پر فرشتوں کی محسن میں فخر فرماتے ہیں کون سے دو گندے ایک لشکر آرہا تھا سب تھکے ہوئے سے جب نظر پہ پہنچے ایک وہ سب گرھ کے سب تھک کے سو گئے ایک قطعوں کے سے ایسا تھا تو اس نے سوچا تھا حجم کا وقت ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اس نے وضو کیا اور مسلح کے سا حجم پڑھنے لگ گیا اب اس تحقیل پڑھنے والے پر اللہ فرشتوں کی محسن میں فخر فرماتے ہیں فرشتوں کو بکھاتے ہیں دیکھو تم کو کہتے تھے یہ خون پہائیں گے اور دھواز بچائیں گے اور میرا یہ بندہ ہے کسی چھکاوٹ کے بابیوں مسلح کے میری محبت اس کو کھڑا کر دیا ذرا دیکھو میرے بندے کو اور دوسرے مردان بہجوان ہے خوبصورت دل میں کھر کرنے والی گریری پاس کو حجم لے کی ہوئی ہے مگر وہ خوص حال میں تحسن پر اٹھتا ہے اور مسلح پر کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتے خوش ہوتی ہیں دیکھو اگر یہ بتا چاہتا تو اپنی گریری کے ساتھ مشغول ہو جاتا وقت گلا کرتا تھا مگر میری محبت غالب آئی اور اس حال میں یہ مسلح پر کھڑا ہوا درہا کہ یہ بندے کو دیکھو فرشتوں کو دکھاتی ہیں میرے یہ بندوں کو دیکھو اس کی لیارت کرو رہا ہے فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی لوٹے اللہ تعالیٰ خوش ہوتی ہے اور اپنی اس بندے پر فکر فرماتی ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ کس حال میں بھی میری محبت میں اس کو کھڑا کر دیا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے اور یہ اللہ کے عاشق ایسے ہوتے ہیں ان کو اس محبت کے راستے میں بندی سے بھی پہنچی ہیں اور وہ اس ترقیقوں سے دبرانتے نہیں ہیں جب میں رہتے ہیں ایسے کی محبت پر ہماری آسائی جوابیں کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ ویچ راضی جب میں سکھ نوچ لے گا اگر میرا معبوب میرے دکھ کے راضی ہے تو میں تمام سکھوں کو آگ لگانے کے لئے چولے مٹھانے کو پہ یاد ماں کو کچھ سے آتی ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت پر جلد کو تکالیف آتی ہے وہ تکالیف دے گئی تھی وہ تکالیف دے گئی تھی بڑی دور سے آئے ہیں بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں اے میرے مولا ہمارے آلے کو قبول فرما اللہ ہم کناہ کرتے کرتے کب چکے ہیں اب نظیم کناہ نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا تمام کناہ کو معاف فرما اللہ تمام کناہ کو معاف فرما اے میرے مولا ہم صبح دوبا کرتے ہیں شام دوڑ بیٹھتے ہیں شام دوبا کرتے ہیں صبح دوڑ بیٹھتے ہیں اللہ جب قلب آگے بلتے ہیں ستاک پر پر کئی میں بمی کے ذریعے دیتا ہے اے میرے مولا اب اپنی مذہب کیلئے تجھے بکار رہے ہیں اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی خردیشیں اوٹا فرما اللہ رحمتوں کی خردیشیں اوٹا فرما بردگار عالم آپ کے محبوب نے ہمیں آپ پر در دکلا دیا یہ بھی بجلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در کے جلئے اور یہ بھی اسی در میں جھکے ہمیں بھی اسی در سے مینہ ہیں اے میرے مولا ہمیں جا پر دل سے عطا فرما اللہ در در کے در کے خالے سے محفوظ فرما